بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیم على رسولنا الكریم اما بعد قابل احترام بزرگو دوستو بھائیو اور بہنو زبان کی آفتوں کا سلسلہ چل رہا ہے چوتھی آفت ہے بحث و مباحثہ اور مناقشہ کرنا اس کے لئے عربی میں دو لفظ بولے جاتے ہیں المرا الجدال مرا کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی ہر وقت کسی دوسرے کی بات میں نقص اور غلطی کا اظہار کرتا رہے کسی بھی اعتبار سے کبھی اس کے الفاظ میں کبھی اس کے معانی میں کبھی اس کی گفتگو کے گرائبر میں کبھی اس کی نیت پر حملہ کرے اور یہ کہے کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں بات تو صحیح ہے مگر اس بات سے آپ کی مراد صحیح نہیں معلوم ہوتی اس میں کوئی نہ کوئی غرض اور مقصد پوشیدہ ہوگا وغیرہ کسی بھی اعتبار سے صحابنے والے کی گفتگو میں نقص و عیب نکالنا المرا میں داخل ہے جس کی مضمت اور ممانعت آئی ہے ہاں یہ اور بات ہے کہ کوئی بڑا ہو اور اپنے چھوٹوں کی اصلاح کے واسطے اور ان کی تربیت کے واسطے ولتیاں بتاتا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ مزاج ہو جائے کہ ہر کسی شخص سے اس کی کسی بھی گفتگو کے اندر بحث کرنا اور ہر جگہ اپنا بڑا پن اور اپنی قابلیت دکھاتے رہنا یہ المرا ہے جس کی کتاب و سنت میں مضمت آئی ہے اگر کوئی آدمی کسی کو کسی بات کی طرف توجہ دلاتا ہے یا خود سے کسی بحث و مباحثے پر مبتلا ہوتا ہے یا اس کے سامنے کسی شخص نے کوئی بات کہی تو اگر وہ بات حق ہے تو خود ہمیں قبول کر لینا چاہیے بغیر کسی بحث و مباحثے کی اور اگر وہ بات باطل ہے حق نہیں ہے تو پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا دین سے تعلق ہے اور اتنا تعلق ہے کہ اس کی اصلاح کرنا اور اس کی درستگی کرنا ضروری ہے خاموش رہنا مناسب نہیں ہے تو پھر دعوت کی جو حکمت ہے اور نصیحت کی جو حکمت ہے یعنی نرب انداز سے صدیقے سے سابنے والے کی تظلیل کے بغیر تقرار اور بحث کی نوبت آئے بغیر اچھے اسلوب میں بتا دینا چاہیے کہ یہ بات آپ کی صحیح نہیں ہے بس اس سے زیادہ نہیں جتنی باتیں بڑھتی جائیں گی بحث مباحثہ ہوتا جائے گا یہ خود ایک مستقل زبان کی آفت ہے جس سے ہمیں نقصان ہوتا ہے اور یہ نقصان سمجھ میں نہیں آتا بہت سی بھی باریاں ایسی ہیں کہ جو سمجھ میں نہیں آتی ہیں لیکن اس کا اندر اندر نقصان ہوتا رہتا ہے اور دوسرا لفظ ہے الجیدان اس کا مفہوم ہے دوسرے شخص کو خاموش اور لا جواب کرنے کا ارادہ کر کے اس پر جہالت کا اور غباوت یعنی کم ذہن ہونے کا اور نواقف ہونے کا الزام لگانا اور ایسے القاب سے اسے رسوا کرنا ظاہر ہے کہ یہ ایک برائی ہے اس کا سبب اپنی قابلیت اور برطری کے اظہار کا جذبہ اور دوسرے کو نیچہ اور گھٹیا دکھانے کا شوق ہے اس کی علامت یہ ہے کہ کسی کی غلطی پہ تنبیہ کر رہا ہے اور طریقہ ایسا اختیار کرتا ہے جس سے اپنی برطری اور اپنی تعلی اور بڑائی ظاہر ہوتی ہے سامنے والے کی تحقیر تنقیص ٹپکتی ہوئی ایسے جذبات کے وقت بھی سکوت اختیار کر لینا بہتر ہے یعنی خاموش ہو جانا چاہئیے بشرتے کہ خاموش ہونا گناہ نہ ہو یعنی بعض مرتبہ کسی غلطی پر خاموشی اختیار کرنا گناہ کی بات ہوتی ہے تو اس وقت میں تو جو عالم ہے جو علم رکھنے والا ہے اسے صحیح بات بتانا پڑتا ہے تو وہ بتائے لیکن ایسا انداز نہ ہو جس سے سامنے والے کی تظلیل ہو اور وہ اپنے آپ میں بے عزتی محسوس کرے بلکہ انداز ایسا اختیار کرنا چاہئے کہ جس سے وہ یہ سمجھے کہ آدمی ہمارا خیرخواہ ہے اور ہماری خیرخواہی کی بات کر رہا ہے اس لیے مان لینا چاہئے ہمیشہ خلوص اور احترام اور عزت کو ملحوظ رکھ کر غلطی بتائی جاتی ہے تو اس کا اچھا اثر ہوتا ہے اور آدمی قبول کرتا ہے جب بھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ بحث مباحث کی نوبت آگئی اور حالان کہ ہم اچھی بات بتانے جا رہے تھی تو آپ غور کریں گے تو پتا چلے گا کہ اس کے پیچھے یہی ہوا کہ سے ہی وقت میں بحث مباحث ہوتی قرآن کریم میں عام مسلمانوں کے لئے فرمایا گیا اور بحث و مباحث مت کرو اہل کتاب سے مگر یہ کہ عمدہ طریقے پر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمایا گیا ان سے مباحث فرمائی عمدہ طریقے پر یعنی ضرورت پر نرمی سے شفقت اور حسن خطاب کے ذریعے مناظرہ کیجئے معلوم ہوا کہ دین پھیلانے کا طریقہ اظہار قابلیت کا نہیں اظہار شفقت اور خیرخواہی کا ہے ایک حدیث بھی ہے کہ جس نے حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا ترک کر دیا تو اس کے لیے جنت کے درمیان میں ایک محل تیار کیا جاتا ہے یہ حدیث ترمیزی میں ہے اسی طرح ترمیزی میں ایک اور حدیث ہے کہ کوئی قوم ہدایت کے بعد اگر گمراہ ہوئی ہے تو جھگڑے اور تقرار ہی کی وجہ سے ہوئی ہے دیکھا جائے تو اس امت کی عوام ہی نہیں علماء کا ایک بڑا طبقہ اس بیماری میں مبتلا ہے تعجب یہ ہے کہ اسے دین کی بڑی خدمت سمجھ رہا ہے حالانکہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہے کہ بحث مباحثوں کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور لغو شاہ اپنے کو جیتانے کا مقصد کار فرما ہوتا ہے سامنے والے کی خیر خواہی مقصود نہیں ہوتی اکثر اور بیشتر اللہ تعالی حفاظت فرمائے آمین